بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی علی رسول کریم لیسن نمبر فورٹین فیل فائل مفہول پارٹ تری اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ فائل مفہول سب کی باتی کلیر آپ کے سامنے آ جائے تو اسی مثال سے ہم شروع کر دیتے ہیں یہ ہو گیا فائل یہ ہو گیا فائل حالت رفع میں ہیں اب یہ بات یاد رکھے بار بار اس کو بولتے رہے تاکہ حالت رفع میں ہیں اور یہ مفہول جو ہے یہ حالت نصب میں ہیں تو پہلے میں ہم نے اس سے پہلے سبق میں ہم نے فائل کی بات بتائی تھی ابھی باری ہے مفہول کی تو اللہ سب مفعول بیچارہ اس کی بارے میں بھی ہم بات کر لیں تو مفعول جو ہے جس کی اوپر کام واقع ہوتا ہے تو جو ہے جملے میں ہر فعل کیلئے مفعول کا آنا لازمی نہیں ٹھیک ہے نا بعد افعال یعنی فعلو افعال کیلئے لازمی ٹھیک ہے نا اور بعد کیلئے ضرورت ہی نہیں مثلا ہم دیکھیں دوارہ با ذیدن ٹھیک ہے نا ذید نے مارا تو کس کو مارا ذید اپنے آپ کو تو نہیں مار سکتا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ضروری ہے آمرن لیکن اگر ہم کہیں ذہبہ ذیدن ذید چلا گیا تو اس کو کسی اس فعل کو اثر انجام دینے کیلئے چلنے کیلئے کسی اور کی ضرورت ہے نہیں ہے یا مثلا ہم کہتے ہیں قام ذیدن ذید کڑا ہو گیا تو کیوں اس کھڑے ہونے کیلئے کیا اور لوگوں کو بھی بلائیں گے نہیں تو اس لئے ذہبہ وہ فعل ہیں جس کیلئے مفہول کی ضرورت نہیں قامہ وہ فعل ہے جس کیلئے مفہول کی ضرورت نہیں اور ضرابہ وہ ہے جس کیلئے مفہول کی لازمی ہے تو اس لئے یہ پوائنٹ ہو گیا کہ ہر فعل کیلئے مفہول کا آنا لازمی نہیں بعض افعال کیلئے لازمی بعض کیلئے ضرورت ہی نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹ نمبر ون ابھی ہم جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف کہ جن افعال کیلئے مفعول لازمی ہوتا ہے تو ان کی مفعول ایک دو یا تین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو ہم نے ایک بات آپ کو بتائی تھی ہرفل کیلئے ایک ہی فائل بلحاظ لفظ ممکن ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو فائل جو ہے اس کو کمپیر کرو اور یہ مفعول جو ہے نا یہ تین تین آ سکتے ہیں مثلا دیکھو ہم کہتے ہیں دورابا زیدن عامرن ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی مفعول ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ دید نے عامر کو لکڑی فی مارا تو زید جو ہے فائل ہو گیا عامر جو ہے مفعول ہو گیا اور لکڑی جو ہے تو یہ مفعول ون ٹھیک ہے نا اور یہ ہو گیا مفعول نمبر دو ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر فائل کیلئے جن افعال کیلئے مفعول چاہیے تو مفعول جو ہے ضرور نہیں کہ ایک ہو ایک دو یا تین تک آ سکتے ہیں بعد میں پتہ لگی گا لیکن فی الحال یہ بات دہن میں یاد رکھیں اس کو کے ساتھ کمپیر کرنے کیلئے فائل کے ساتھ ٹھیک ہے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے تیسری بات کہ فائل نہیں نہیں فائل کب مفعول کی بات کر رہے ہیں ہاں مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا کیا مطلب ہے کہ نصب کی نشانی مثلا دیکھو آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مؤمن نون ہوتا ہے نا یہ بات درہ کلیر کرو میں یہاں مؤمنن تو پھر جب اس کو مؤمنن کہیں گے نا تو ایسی نہیں لکھتے ہوتے ہیں یہ ایک علف اس میں صرف آ جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا تو یہ آپ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے نا سب کی ساتھ نہیں ہوتا مثلا آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں تو دیکھو یہاں نہیں آیا تو اس لئے یہ بات یاد رکھ کہ امومن آتا ہے بعد اس کی ایکسپشن ہے کہ علف کب نہیں آتا تو اس لئے ہم کہتے ہیں مؤمنن یہ دو یہ بھی لاتے ہیں اور یہ ایک علف بھی آ جاتا ہے لکھائی میں ہوتا ہے پڑھا نہیں جاتا تو مؤمنن مؤمنن ٹھیک ہے نا اور یہاں اگر حفظ کہ آپ کہتے ہیں مؤمنن تو یہاں بھی کچھ نہیں آتا یہ صرف یہاں یہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ جو نصب ہے تو نصب جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے نصب ایک حالت کا نام ہے ٹھیک ہے نا تو نصب کی کیا کیا جو ہے وہ علامات ہو سکتی ہیں ایک تو مثلا یہ دیکھو مؤمنن یہ جو دو فتحے ہیں یہ ایک ہو گیا لیکن اگر فرض کی ہم کہتے دو مومن ہے تو ہم نے رفع کیلئے کیا بتائیتا یہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ کمپیردن ہو جائے مؤمنون دیکھو تو یہاں پر یہ رفع تھا جب ایک مومن تھا اور یہاں پر یہ ایک مومن کیلئے یہ ہے یہ نصب ہو گیا تو یہ رفع اور یہ نصب تاکہ پتہ لگ جائے ٹھیک ہے نصب تو جب دو مومن ہو جاتے ہیں تو یہاں ہم نے کہتا مومنان تو یہ اور یہاں پر ہو جائے گا مومنین مومنین نہیں مومنین ٹھیک ہے تو اس کا جو نصب ہے یہ کیا ہے یا اور نون ہو گیا ٹھیک ہے تو مومنان میں یہ رفع ہے اور مومنین میں یہ نصب ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک حالت کا نام ہے نصب کیلئے اپنے آپ کو اسیر مت کرو کہ ہر وقت آپ جو ہے زبر کی طرف آپ کی توجہ جلائے مومنیں اچھا اگر مومن بہت زیادہ ہو جائے اور جمع ہو جائے تو یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا مومنون تو یہ اس کا رفع تھا یہاں پر ہو جائے گا مومنین تو دیکھو اب یہ آپ کو قرآن کبھی اندازہ ہو رہا ہے کہ مومنون کب ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایوہ المومنون تو دیکھو او مومنون اگر مومنون مومن جب کام کرتے ہیں تو وہاں مومنون ہوگا جب مومنوں پر کوئی کام ہوگا تو وہ مومنین ہوگا ٹھیک ہے نا تبھی قرآن بہت بڑا آپ کو پتہ لگیا یہ دو دو ہو گیا مومنون مومنین کافرون کافرین عاملون عاملین ٹھیک ہے نا تو یہ کتنا شاکرون شاکرین تو یہ کتنے آپ کو پتہ لگیا کہ دیکھو یہاں پر یہ وہاں اور نون یہ رفع کی نشانی ہے اور یہاں پر یہ یا اور نون یہ نصب کی نشانی ہے تو مومنین ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ جو یہ ہے نا یہ نشانی ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہی ہے لیکن اس کی نیچے زیر ہوگا تو یہ اینی اینی ایسے آپ کہیں گے مومن الک کہنا مشکل ہے لیکن ایس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فر ہیں وہ مومنین ہے اور یہ مومنین ہے ٹھیک ہے نا جب اعراب نہیں ہوں گے اور اس کی اوپر جب یہ حرکات نہیں ہوں گے تو دونوں ایک ہی طرح نظر آئیں گے بس دھانچہ تو بہی وہی ہے ایسے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ مومنین ہے بھی اور مومنین ہے یہ آپ حرکات سے پتہ لگے گا تو نصب کی نشانیاں کون کون سی ہیں نصب کی ایک نشانی جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ والی نصب کی ایک نشانی یاف پر فتحہ اور نون اور ایک نشانی یاف پر کسرہ اور نون کیسے جس طرح مومنان ٹھیک ہے نا مثلا ایک طور سے جملے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جیا گا دیکھو آپ کہیں گے دوارہ با مومنون مومنان ایک مومن نے دوسری مومن کو مارا پھر آپ کہیں گے دوارہ با مومنانی مومنینی مومنینی ٹھیک ہے نا دو مومن دو مومنوں کو مارا اور پھر آپ کہیں گے دوارہ با مومنون مومنین بہت سارے مومنوں نے بہت سارے مومنوں کو مارا تو مومنین تو اس طرح لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوارہ با آلیمون عالیمن ٹھیک ہے نا ایک عالم نے دوسری عالم کو دوارہ با آلیمان عالمین دوارہ با آلیمون عالمین تو یہ بات بہت اس پر توجہ دے دے مومنین اور مومنین کی اوپر تو یہ ہو گیا ہمارا نصب کا معاملہ ٹھیک ہے مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا اس کو اچھی طرح سے ریپیٹ کر لے پھر ایک چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ فائل ہمیشہ جملے میں فعل کی باد ہوتا ہے تو جب ہم ابھی مفعول جملے میں آزاد ہوتا ہے بہت آزاد منش قسم کا ہے بس پھرتا رہتا ہے مفعول جو ہے نا اور دیکھو مثلا آپ کو حساب میں ایک جملے لکھ لیتا ہوں اور اس کی پروانی ہے کیونکہ اس کی ساتھ تو یہ وہ ہے نا پس اس پر بہت اس کو فخر ہے تو پھرتا رہتا ہے جہاں اس کی مرضی ہے جاتا رہتا ہے مثلا دیکھو سب کوئی ہے اس کا بھی وہی مطلب ہے اور یہاں تک کہ دیکھو یہ دونوں کی بیچ میں بھی گس سکتا ہے مثلا دیکھو اس کا بھی وہی مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ جملے کی اندر دیکھو یہ لوکیشن ہے یہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان تینوں پر یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مفعول جملے میں ایک قسم کا آزاد ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے فعل کے بعد اور فعل اور فائل کی بیچ میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں تھوڑی سی تفصیل ہیں پھر بعد میں جب ہم انشاءاللہ ہم کچھ اور تفصیل لیکن فرحال یہ بات یاد رکھیں تو یہ مفید ہوگی انشاءاللہ تو یہ جو ہے مفعول کے بارے میں کچھ باتیں ہیں ضروری باتیں ہیں بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں ٹھیک ہے نا مفعول ہر فعل کیلئے مفعول کا آنا لادمی نہیں بات کیلئے لادمی بات کیلئے ضرورت نہیں دورابہ اور ذہبہ ٹھیک ہے نا اور قامہ دورابہ کیلئے کیا ہے ضروری ہیں ذرب جو ہے نا یہ ایک آدمی خود نہیں کر سکتا ذہبہ ذیدن قامہ ذیدن جن افعال کیلئے مفہول لازمی ہوتا ہے تو پھر ایک دو اور تین پہلے تو بات فیلوں کیلئے لازمی ہی نہیں ہے جن کیلئے لازمی ہے پھر بڑی بدماشی کرتے ہیں ایک دو اور تین تین کا تقاضہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر یہ تو بہت ضروری بات ہے مفہول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا یہ تو عربی کی بنیاد 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 بات ہے یہ اس کو اچھی طرح سے کیے مؤمنون مؤمناں میں کیا فرق ہے اور یہ بھی نصب ہے اور یہ بھی رفع ہے یہ بھی رفع ہے یہ بھی نصب ہے اس کو اچھی طرح سے تقرار کر لے تاکہ یہ بات پکی ہو جائے اور پھر یہ بھی بہت ضروری باتیں ہیں کہ فائل ہمیشہ جملے میں فیل کے بعد ہوتا ہے دیکھو مثلا یہاں پر بعد میں ہے اگر تھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں ہی پر ہو ہم نے یہ نہیں کہتا کہ فائل ہمیشہ فیل کے فوراں بعد ہوگا فیل کے بعد ہے لیکن یہ جو مفہول ہے نا یہ تو بس پیرتا رہتا ہے اس کی اپنی مردی یہاں پر ہے پھر یہاں ہے اور پھر یہاں پر بھی آ گیا یہ بہت ضروری باتیں ہیں کہ کوچی طرح سے آپ ذہن نشین کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين